تلنگان حکومت کے مشیر برائے اخلیتی امور ایکی خان نے ہندوستانی نصاد سعودی مصنف کی فکشن کتاب نیوکل ساغا ٹو کو جاری کیا ہے ایکی خان نے جمعیرات کے روز میڈیا پلس آڈیٹوریم میں اس کتاب کی اجرائی عمل میں لائی اس موقع پر انہوں نے کتاب کردوے کتاب کی تمام تفصیلات بتائی انہوں نے بتایا کہ اس کتاب کا پہلا شمارہ نیوکل ساغا ون مرتب ہو چکا ہے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ از خود اس کتاب کے پہلے حصے کو پڑھ چکے ہیں انہوں نے ستائیس سالہ مصنف سعیف الرحمان کی کوششوں کی تاریخ کی اور ان کی ناولنگاری کو کافی سراہا اور یہ دوسری کتاب ہے یہ سیڈیس مائی اب زرگا ہے ایک منٹ ساں فکشنل ورڈ جو اپلیس آج کی دنیا ہے اسے ہٹ کر اس سے پہلے جو ہوا کرتا تھا جب بارشاہوں کا زمانہ تھا وہاں سے لے کر آس تک بہت ہی اچھے انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے انگریزی میں ہے کتاب بہت ہی سیڈی سالی دفتگی کے ذریعے اس کے کہانی کو آگے بڑھاتی ہوئی ہے اس کو پیش کیا گیا ہے اور اس میں سوچنے کا تریخہ جو ہے اس کا کتے کتے تھا جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے میں سمسطان کے انداز چند ہے ساہی سال اور بھی کتاب نکھیں گے اور اسے بھی بہتر ہی کتاب نکھیں گے میں اس جانا ہوں گے اس کے ساتھ ایسال کی اچھے کتاب ہے اچھے اچھے اس کے ساہی سال کے عورتر پہلے عام میں اس کے ساتھ اچھے سال کے عمر میں جب اچھے کتاب نکلی ہے آئندہ چل کر جیسے ان کو اور بھی تجربہ ہوتا رہے گا اور بھی لکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ہم سماؤستان کے بات اچھے سا اچھے کتاب ان کے خلم سے دلیں گے اور دنیا بھرما ماشور ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہر ایک یہ خلمدان جو ہوتے ہیں جو لکھنے کا آرٹ ہے اس کے اور نواز ہیں ہم سب کو اچھے اچھے کتاب بڑھنے کا ہوتا اس سے فرام کر سکتا ہے سیکنڈ آگست کو میری سیکنڈ کتاب لیز ہوئی ہے یہ فانٹسی فکشن بک ہے میری فرز بک جو ہے دو ہزار بارہ میں لیز ہوئی تھی یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے تو اس میں فور پرائمیری خیرکٹرز ہے ایک جادو ہی دنیا میں سٹوری اس کے بارے میں ہے نیوکلی ساگا نام تھوڑا عجیب سا ہے لیکن میں چاہ رہا تھا اسا نام کرنے کے لیے تاکہ جو بک ریڈرز ہیں ان کو یہ نام اٹھاٹ کریں تو میں انشاءاللہ اس کی تھرڈ کتاب بھی لکھ رہا ہوں اور آنے والے سالوں میں وہ بھی میں ختم کر کے ریلیز کروں گا میں سب سے بزارش کروں گا کہ دونوں بھی کتابوں کو ضرور پڑھئے اور مجھے پرسنلی کانٹائٹ کر کے اپنا ریویو دیکھیں شکریہ کیا مقصد ہے اس کتاب کا مطابق کیا انسپیر ہو کیا کتاب بنایا ہے انسپیریشن تو کافی ساری چیزہ ہے پہلی سب سے بڑی انسپیریشن ہوتی ہے دوسری کتاب پڑھنے جب آپ خوب ساری کتاب پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک جذبہ ہوتا ہے کی لکھنے کے لیے تو جب میں اپنے سکول میں میں جب پڑھائی کر رہا تھا جب میرے لائیبریرین سے میں کافی کتابیں لیتا تھا میرے جو انگلیش ٹیچر رہتے تھے انہوں میرا یہ پڑھنے کا انداز دیکھ کے بولتے تھے بیٹا آپ لکھنے پر کوشش کریں لکھنے میں توجہ کریں تو میں ان کی بات سنتا تھا اور میں لکھتا تھا اور جو کامپیشنز وغیرہ ہوتی تھی اس میں میں پارٹسپیٹ کرتا تھا تو وہ کرتے کرتے کیا ہوا ایک ذہن میں ایک سوچ آئی کہ کتاب لکھیں تو میں یہ کتاب لکھنا شروع کر رہا شروع ہوا صرف سات آٹ پیجز پر وہ بڑھتے 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 کتاب کے یہ کتاب لکھنے کی تاب یہ فرسٹ والی کتاب سات سال لگے میں میں تو بلکل چھوٹا سا بچہ تھا تو میں فرس کتاب لکھا کیا یہ اس تھی جو میری فرس بک 23 years میں 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 23 years old جب میں ریلیز کرا تھا اب میری سیکنڈ کتاب تو چھ سال لگے چھ سال اس لئے لگے کیونکہ میں کام کرنا شروع کر رہا اور میری شادی بھی ہوئی تو آپ کو ایک وقت ضائع کرنا پڑتا ہے کتاب لکھنے کے لئے جو مجھے نہیں ملا تھا اس لئے کافی وقت آگا اس کے لئے لگے اس کتاب سے موجود ہے نوجوانوں کے لئے کیا میسیج ہے اس کتاب میں میں یہ بولوں گا کہ آپ ریڈنگ زیادہ کریں نوجوانوں کو میں یہ کم کیونکہ ریڈنگ کے جو آج اہمیت ہے وہ بلکل ختم ہو چکی آج سب بچے میں نوجوان کو دیکھتا ہوں وہ کافی سمارٹ فون میں گیمز کلنے میں اور میرے کو اس سے اعتراض نہیں ہے بلکل میں بھی یہ سب چیزہ کرتا ہوں لیکن سب چیزوں پہ امپورٹنس دیکھیں ایک بیلنس ٹرائک کرنا کیا آپ کتاب بھی پڑھئے گیم کلنا کے لئے آپ اپنا سمارٹ فون استعمال کریں ہر چیز کریں لیکن ایک بیلنس میٹین کریں آپ جب اس کو بیلنس نہیں کرتے تو پھر آپ میں اپنے اپنے پڑھنے کی پڑھنے کی پڑھنے کی صلاحیت نہیں سچائی اور جھوٹ کے بیچ میں جنگ تھی تو وہ میں وہ دھیم رکھے میں اپنا کتاب لیکن سگنڈ بک میں میرے کو ایک سوچ میں فرق آیا اب مجھے سمجھ میں آرہا کہ ہمارے جو زندگی میں جو کام ہوتے اتنا سادہ یا سمپل نہیں کہ آپ جھوٹ کر دیئے اس کو سچ کر دیئے اس کو اچھا کر دیئے اس کو برا کر دیئے تو اچھا برا اس کو ہم کلاسیفائی نہیں کر سکتے ہوں از انسان از ہم 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 یہ چیز کچھ ایریاز رہتے ہیں جس کو آپ سفید یا کھالا رنگ نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں وہ اس کو اس کا کوئی خیٹریہ تو جب ہم وہ فیصلہ لیتے ہیں تو ہم یہ نے سوچتے کہ اس کا افکت کیا ہوگا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بہتا ہوں پر کام پہ لگ جائے تو ان لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہت ہوں تو